اگر آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اب جبکہ الیکشن ہو گیا اس کے آگے کی فیس بڑے زور و شور سے جاری ہے پنجاب اسیمبلی قومی اسیمبلی میں کیا پی ٹی آئی اپنی اکثریت ثابت کر سکتی ہے ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب اگلے شاید چوبیس سیارتالیس گھنٹے میں مل جائے گا پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے خبر کچھ اور آ رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید اٹک گئے ہیں کہ وہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ہوں گے ابھی انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی ہے اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ایجنڈا ہوگا ایک طریقہ کار بھی ہوگا اس کا وہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں بہت سے ذرا کیونکہ ایشیوز بہت سے ہیں ان سب پر بات کرتے ہیں مے ساتھ کمرزمان کائرہ صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پنجاب کے صدر ہیں پیپلز پارٹی جعویل لطیب صاحب مائی ساتھ لہور سے موجود ہیں میاں جعویل لطیب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب آپ بھی مائی ساتھ لہور سے موجود ہیں شفقت صاحب آپ کا بھی شکریہ صاحب پہلے اپوزیشن کیونکہ سب سے بڑی بڑا مسئلہ یہ کہ دو چیزیں چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نمبرز پورے ہیں نمبر پورے نہیں ہے ظاہر ہے اس وقت جو قومی اسیمبلی میں پوزیشن ہے نمبرز کی پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں چھوڑنے کے بعد جو نشستیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں پی ٹی آئی ایک سو دس کاف لیگ تین بلوچستان عبامی بیگ پارٹی چار جی ڈی اے دو عبامی مسلم لیگ ایک سو بیس بارہ آزاد امیدوار بھی اگر سارے کے سارے شامل ہو جائیں تو ایک سو بکتیس آٹھ سیٹیں جو چھے سیٹیں مافی چاہتوں جو امکیم کی ہیں وہ قلیدی کردار ادا کریں گی کہ وزیراعظم پاکستان کیا عمران خان صاحب بن سکتے ہیں یا نہیں عمران خان صاحب کی پوزیشن ہم سب جانتے ہیں اس پر کیا تھی یہ جو متحدہ قومی مومنٹ بتا خور ٹارگٹ کلر بوری مافیا کیا اب ان کے بغیر عمران صاحب حکومت بنا سکتے ہیں اور کیا ان کے پاس جائیں گے پنجاب میں بھی آزاد امیدوار اس ٹائم لین زیادہ کم از کم پی ٹی آئی کی طرف کریں جو تصویریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب پٹے پینا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساروں کو ادھر لیڈ کریں لیکن اپوزیشن اس وقت بڑی اہم پوزیشن میں آگئی ہے کائرہ صاحب اپوزیشن کا جب when you talk about اپوزیشن کہ اپوزیشن ساری کٹھی آج میں نے دیکھا آپ سب لوگ گئے مولانا صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئے ایجنڈا کیا ہے آپ کا کہ ہم یہ کریں گے یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے ڈیمانڈز بتا دیا پہلے نمبر پہ تو ایجنڈا یہ تھا کہ جب یہ الیکشن ہوا تو اس پر ساری جماعتوں کا جو اس وقت آپ ان کو سوکرل ایک سائیڈ والی جماعتیں کہہ لیجئے جو پی ٹی آئی اور ان کے الائنس کے دوسری طرف کھڑے ہیں ان کا نکتہ نظر تھا کہ یہ الیکشن میں بڑے واضح لیول پہ دھاندھی ہوئی ہے بلکہ وہ جماعتیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں اور پھر یہ بھی ایک تیہ ہوا کچھ جماعتوں کا یہ بھی مطالبہ آیا کہ ہمیں ایوان کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے اس پر بڑا اچھی پوزیشن ٹیپلز پارٹی نے لیے ٹیپلز پارٹی نے اس پر پوزیشن لے کے ہم نے جماعتوں سے رابطے کیے اور ہم آ کے ایک کمیٹی بنا کے ان سے ملے کہ جناب ہمیں آپ کے تحفظات کے ہم ساتھ ہیں ہمارا بھی یہ تحفظ ہے لیکن ہمیں پارلیمان کے فلور کو استعمال کرنا ہے اس سے الگ نہیں ہونا اور یہ کہ ہم آؤٹ آف دو پارلیمنٹ بھی جو اتجاج کر سکتے ہیں آن دو فلور آف دا ہاؤس بھی کر سکتے ہیں اس پر بائی لارجری ہمارا اتفاق ہوا اور یہ بھی اتفاق ہوا کہ آپ پوزیشن اگر بنتی ہے اور آپ پوزیشن اگر رکٹھی چلتی ہے تو اٹل بی بیٹر اور یہ بہتر طریقے سے گورنمٹ کو چیک کر سکے گی ایف وی گو اندہ پوزیشن سر دوزار اٹیرہ کے الیکشنز کے بعد ہم نے بہت تنقید سنی تمام ایمان میں اس ساتھ موجود ہے مولانا فضل امان صاحب جو پہلے کیونکہ مسئلہ یہ کہ آج اور یہ حق ہے اوپوزیشن کا الیکشن پر اگر سوالیہ نشان ہے اس کو دور ہونا چاہیے اس پر کسی کا اطراز نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب اگر دوزار تیرہ میں کہہ رہے تھے اس وقت وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اگر آج یہ ساری اوپوزیشن کہہ رہی ہے آج یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے اس کا ایک طریقہ کار وضع کریں ہم کیا کریں سر صرف یہ نہیں کہ یہ بتائیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی یعنی کارہ صاحب لاستہ ہم سے غلطی کیا ہوئی یہ تو پتہ لگ گیا کہ الیکشن کتنے فیر تھے کتنی بھی ذات کیا تھیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا کوئی سزائیں دیں لوگوں کو تاکہ اگلی دفعہ لوگ دریں خوف آئے ان کو کہ ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے یہ معاملہ عدالتوں میں گیا اور عدالتوں نے کچھ چیزوں کے فیصلے بھی کیے جو کمیشنز میں گیا کمیشن نے بھی فیصلے کیے اب جائنٹ اپوزیشن یا مشترکہ جو حکمت عملی بنے گی اس مشترکہ حکمت عملی قطعہ سے سیلیکشن کی پروب بھی ہونی چاہیے کہاں پہ اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک دیکھیں نا ساری جماعتیں جب تک پروب ہوتی ہے اس میں ٹائم لگیا ہو سکتا ہفتہ لگے ہو سکتا مہینہ لگے تین مہینے لگے اس وقت تک جو چیز جو بات پہلے آئی جس پہ پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا لیکن باقی ساری جماعتیں کٹی تھی مسترد کرتے ہیں نئے الیکشنز کرائیں یہ تو جوری ایگزیکویشنر خود جو بنے ہیں مجھے صرف اتنا ہے کہ پھر اس کے بعد الیکشن تو کوئی نہیں مانے گا اور پھر یہ مطالبے شروع ہو جائے میں نہیں صد میں آپ سے پوچھ رہوں میں کہہ رہا ہوں نا آپ غصے میں ہیں آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا ایک ایمیجیٹ ایٹریکشن اس کے بعد اب سب لوگ بیٹھے ان کے پاس گئے ہم بھی گئے انہوں نے خود بھی اپنے سوال سرچنگ کی اور جو اے پی سی ہوئی تھی اس اے پی سی کے اندر یہ ایک تجویز آئی تھی یہ کسی کا فیصلہ نہیں تھا یہ اے پی سی کا فیصلہ جو اب بعد میں پاک چلا مولانا صاحب نے کر دی تھی مولانا صاحب کی ڈیمانڈ اب میں آپ کو سنا دیتا ہوں مولانا صاحب کی ڈیمانڈ بھی بس پڑی ہے میں بتاتا ہوں مولانا کی ڈیمانڈ تھی اسفنگیر ولی صاحب کی ڈیمانڈ تھی حاصل وزین جو صاحب کی لیکن یہ ڈیمانڈ ایک ڈیمانڈ کے طور پہ تھی یہ کوئی فیصلے کے طور پہ نہیں تھی اور اس کے بعد ان کو انہوں نے اپنے طور پہ بھی دیکھا مستمدیق نے بھی انہیں کہا ہم نے بھی جا کے کہا کہ ہمیں آپ کے تحفظات کے ہم ساتھ ہیں لیکن we should go on the floor of the house اور جو majority party ہے let him form the government ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے تحفظات اڈریس ہونے چاہیے سب کریں گے کیا میں تو کہتا ہوں پہلے دن اسیمبلی میں جائیں گے کیا کریں گے مجھے یہ بتایا میں اپوزیشن ایز اپوزیشن آپ سے پہلے کیا دوزار دو کی اسیمبلی جس میں آپ بڑے وائبرانٹ کردار آ رہا تھا کہ مجھے یا تاڑیاں تقریر آ دیں چواری منظور صاحب یہ تقریر آ رہا ہم یہاں کیا وہ اسیمبلی دیکھیں گے جس میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا ڈیسک تھمپنگ ہوگی اجلاس چل رہا ہوگا اجلاس نہیں چلنے دیں گے یا کسی فیصلے کا انتظار کریں کاشیف پیپلز پارٹی اگر کسی ڈیڈ لاک کو کلیئٹ نہیں ہونے دے رہی اور ہم نے آگے بڑھ کے خود اپنے تائیں یہ ذمہ داری نہیں بھائی ہے ہم خود جماعتوں کے پاس گیا ہیں ہم نے خود اپنی کمیٹی فارم کیے تو یہ یاد رکھئے پیپلز پارٹی کسی ایسے اقدام کو جو پرو ڈموکریسی نہ ہو جو پارلیمنٹی فلور کے اوپر پرو پیپل لیجسٹیشن کو بلوک کرے ایسا نہیں ہوگا محصر آپ کی پارٹی پہلے دن کیا کرے گے میں یہ پوچھ رہا ہماری پارٹی پہلے دن اپنا اوٹھ لے گی اور شیرف گنی عزیزہ کھڑے ہوگئے دھاند لی ہوئی ہے یا اس کو ریکارڈ پر لائیں گے ہمارا یہ تو حق ہے ہر وہ مرحلہ ہر وہ لمحہ جو ہمارے لیے ہمارے پاس یہ اپرچنیٹی ہوگی ہم اس کو ضرور استعمال کریں گے باقی جماعتوں کو بھی اس پر متفق کریں گے اور ہمارا مطالبہ اگر حکومت سے بنا تو حکومت سے کریں گے پارلیمان سے بنا پارلیمان سے کریں گے الیکشن کمیشن سے تو مطالبہ کری رہے ہیں ٹھیک میاں صاحب کیونکہ آپ پوپوزیشن میں شفق صاحب کے پاس آخر میں جاؤں گا ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت میں وہ ہوں گے آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کوئی روڈ میپ ہے کوئی طریقہ کار آپ نے وضع کیا ہے کہ ہم نے اب سے لے کر اس جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کی نتیجے تک سٹرائٹیجی کیا اپنا لیں دیکھیں عباسی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی تو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پالیسی ساز پاکستان میں طاقتور لوگ جو ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بھلے میرے حق میں ہوں کسی اور کے حق میں ہوں ستر سالوں میں یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کائرہ صاحب بات کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کرے گا یا آپوزیشن کے دیگر لوگ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مسائل پاکستان کے حل نہیں ہو سکتے اس سے ریاست کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا یہ مسائل کے بڑھانے کے لیے انتخابات جو ہیں جو نتائج جس طرح لیے جاتے ہیں اس طرح مسائل بڑھتے ہیں مسائل کم نہیں ہوتے اور دنیا میں بھی پاکستان کا امیج جو ہے جمہوریت جو ہے اس کا امیج بہتر نہیں ہوتا بلکہ خراب ہوتا ہے اور آپ آج دیکھ لیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ کس طرح انتخابات ہوئے کس نے ایسا کیا اور کس کے خلاف کیا اور کس کو جتوانے کے لیے ایسا کچھ کیا گیا جب مسنوعی طریقے سے کوئی حکومت بنے گی یا مسنوعی حکومت جو ہے جس کی فٹنگ ہی نہ ہو بلک میں جس کو اعتماد ہی نہ ہو قوم کا وہ کیا ڈیلیور کر سکتی ہے آج آپ دیکھ لیں جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہمارا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہے تو بھئی ہمارا لاحے عمل کیا ہونہیں جو طاقتور لوگ ہیں ان کا لاحے عمل اپنا ہوتا ہے اور ہم بھی چار پانچ سال حکومت کی ہم نے قائرہ صاحب کی جماعت نے حکومت کی مجھے کوئی آج دیانہ داری سے یہ بتائے کہ کیا آزادی سے انہوں نے حکومت کر سکے یا ہم نے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل اگر بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نہ آپ خارجہ پالیسی نہ داخلہ پالیسی نہ کوئی اور پالیسی ازادہ نہ طور پر بنا رہی سکتے جو طاقتور ہیں وہ بناتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ پاکستانی چیزوں کا مطبل نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سیولین حکومت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے سو فیس سے اتفاق کرتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومتیں چلا چکے ہیں دس سال کی یہ دس سال میں سوائے ایک گلانی صاحب سٹیٹ بدین سٹیٹ کا بیان میں نے سنا تھا اس سے بھی گلانی صاحب تھوڑا پیچھے آڑ گیا تھے بعد میں جب تک اگر ہماری حکومت چلتی رہے ہمیں اتراز نہیں ہوتا ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے نہ بنانے دیں ہمیں کوئی پولسیاں خارجہ پولسی ہمیں اس وقت اتراز نہیں ہوتا میں ذرا آج جو بات کر رہے ہیں نا میں کچھ شکانا چاہتا سار تھوڑا پیچھے سے آ جائے آ گیا سر شفقت صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا شفقت صاحب اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا آ رو سر ٹو اگینسٹ وان ہو گیا سر کوئی گاہ نہیں پچھلے دفعہ چار اگینس وان ہونا سی اس ٹو اتراز نہیں کی تھا شفقت صاحب آلے ہونے ہونے ہی اے حالی حاصلہ کرو اور ٹائم آنے ہونے 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 باقی ساری اپوزیشن پیٹ ہی ہونے ہونے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا عرض کر لے رہے ہیں سر میں آ جاؤں مسئلہ یہ ہے میں صرف پرابلم کا پہ پچھلے الیکشن کے بعد دوزہ تیرہ کے حکومت کی پوزیشن کیا رہی ہے ہر الیکشن کے بعد جو جیت جاتا وہ کہتا سب اچھا ہے حکومت کیا کہتی تھی میاں صاحب حمضہ شہباز صریف صاحب وغیرہ وغیرہ کیا کہتے تھے ذرا سنیں پہلی بار ایسے امیچیور نو زائدہ اور نابالغ سیاسی حریف ملے ہے جو سوائے دھاندلی کے اور پنجابی میں کہتے ہیں روند مارنے کے سوائے جی نے کوئی کام نہیں چار حلقوں کا مقدمہ ہے ہی نہیں پیٹ میں درد یہ ہے کہ میں وزیراعظم کیوں نہیں منتا یہ کیا بھونگیاں ہیں جو ماری جا رہی ہیں کیوں بے فکر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان کو شکست حضم نہیں ہو رہی عمران خان صاحب وزیراعظم بننا چاہتے تھے بن نہیں سکے تو قوم کا کیا قصور ہے پورے جمہوری نظام سے آپ انتقام لے رہے ہیں شفقت صاحب وہ باقی ہم سے ہم تھوڑی دیر بعد میاں صاحب نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں حمضہ شہباز صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں یہ ذرا آپ کا سیگنل میرے خالے ڈاؤن ہو گئے شفقت صاحب کا شفقت صاحب کا سیگنل فاسا ہو نظار شفقت صاحب آواز آرہی ہے مجھے آپ کی جی جی شفقت صاحب بتائیے مسئلہ یہ کہ ہر الیکشن کے بعد ہم کیوں اسی جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو سکے دیکھیں ہمارے جو نظام میں کچھ پرابلمز تو ہیں اور لیکن اس کو ہم نے بہتر بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے ایک اور جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ جماعتیں ہیں نا پرانی ان کی سنس آف انٹائٹلمنٹ کہ ہم تو پرانے سہسددان ہیں ہمیں جیتنا چاہیے اگر ہم نہیں جیتے اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ ووٹ لی ہیں نون لیگ نے پنجاب کے اندر باسٹھ کے قریب سیٹیں ان کی آئی ہیں باسٹھ کی قریب سیٹیں ہماری آئی ہیں جتنے اپنین پولز تھے وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ نیک ٹو نیک فائٹ ہے بلکہ آخری دنوں میں جتنے انڈیسائیڈڈ تھے وہ ہماری طرف آئے تو تھوڑا سا ہمارا ایج تھا سو ووٹوں کی تناسب پنجاب میں اگر آپ دیکھیں ایک کروڑ گیارہ لاکھ کے قریب ان کے ووٹ ہیں ایک کروڑ گیارہ لاکھ کے قریب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بات میں اس حد تک ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا کیا انہوں نے کہا کہ ہم اسیمبلی میں آئیں گے ان کی وجہ سے اچھی بات ہے کہ باقی لوگ بھی اسیمبلی میں آکے اتجاج کریں گے جو بھی کریں گے لیکن میں نوڈ لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ نے اتنے برابر کے ووٹ لیے برابر کی سیٹیں لیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جناب جب تک مجھے مجارٹی نہ ملے جب تک مجھے ٹو تھرڈ نہ ملے اس کا مطلب ہے کہ دھانگلی ہوگا اب آگے آتے ہیں آگے آتے ہیں فضل و ریمان کی طرف اور ان کی جو جماعتیں ہیں مطلب ہے کہ حالت یہ تھی کہ کپی کے انگر جتنے اپینین پورٹ تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ففٹی سیون پرسنٹ پہ ہے پی ٹی آئی اور باقی سر یہ تو خیر بڑی بات ہو کیا مسئلہ یہ شفقت صاحب آپ کے لئے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی سنس آف انٹائٹلمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم آرگے کیونکہ مسلمنی نور پنجاب میں ہارگے اس لئے رولا پڑ پندرہ سال کے بعد نہیں نہیں سر پندرہ سال بعد نہیں ہار الیکشن کے بعد اگلا الیکشن مولانا صاحب اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں ہار الیکشن فیصل کنڈی صاحب نے دوزار آٹھ میں ہارایا دوزار تیرہ میں پھر جیتے دوزار دو کا الیکشن ہارے ہوئے تھے وہ دوزار دو میں وہ معافی چاہتے ہیں دوزار دو جیتے آٹھ ہارے تیرہ جیتے ہیں ایک بریک کے بعد اس پر بزیر بات کرتے ہیں کارا صاحب وہ کہتے ہیں سینس آف انٹائٹنمنٹ کی طرف سے کر رہے ہیں میاں جویل لطیف صاحب گورننس کی بات تو ضرور کریں میں الیکشن تک فوکس کہ اب کیا کرنا ہے کشف بڑا سمپل سوال ہے نا اگر جماعتیں کہہ رہی ہیں صرف پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی حکومت کے اتحادی بھی کہہ رہی ہیں سندھ میں جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہیں ایمکی ایم کے اوپر سب کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تو سب کہہ رہے ہیں میں خلق کی پیٹرن ہے جیپ والے بھی کہہ رہے ہوں گے صرف ایک جماعتہ جو نہیں کہہ رہی ہیں تو اس وقت امید سے ہے آروز کا الیکشن ہے سر وہ پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب کا کلیم یہ تھا پتہ نہیں ان کا کلیم پڑا ہوا یا نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پھر اس کا کچھ کہہ رہے ہیں میں ذرا اس پر اور ہم کچھ شفقت محمود صاحب سے تو کہہ نہیں رہے ہم پیٹی ایسے بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں سر ایم نے اس الیکشن کمیشن سے کچھ کہنا تو اسمان کی طرح دیکھ کر وہ میں پورا جمعہ نہیں کر لیں اب اب بکفے کے بعد اس پر بات کرتے ہیں عجیب و غریب الیکشن کمیشن ہمارے متھے لگے ہیں ہر دفعہ سوتا رہتا ہے کام ان سے نہیں ہوتا آٹی ایس ان کا بیٹ جاتا ہے یار مہنگا ترین الیکشن کرانے کے باوجود اتنا متنازع الیکشن ہے عمران خان صاحب یہ سوٹ شفقت صاحب بریک کے بعد جی 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 ایک جملہ میں صرف ایک جملہ عمران خان نے اور تحریک انصاف نے تو اوپن آفر دی ہے کہ اگر کسی سیٹ پہ اتراز ہے تو ہماری طرف سے آپ لیگلی اس کو کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ کھول شفقت صاحب آپ کو تو آپ سے ہمارے مطالبے نہیں ہے اس وقت اس وقت آپ نے ترین بھی کر رہے کہ ہمارے مطالبے الیکشن کمیشن سے ہیں سسٹم سے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیل ہوا ہے بہتر ایمپرویمنٹ آئی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سیلیکشن کمیشن کو جتنا اختبار اختیار بنایا گیا سر وہ کہتے ہیں اوقات سے زیادہ اختیار بنا دیا یہ آپ کے سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ سیلے وہ اس کے بعد ان کو فینینشل اٹرانومی دی گئی ہے اب الیکشن کمیشن نے یہ اختیار تو دے دی گئے سارے فینینشل اٹرانومی بھی دے دی گئی اس کے بعد انہوں نے پرفارم کرنا تھا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرونشن نہیں روک سکے ہم آپ کے پاس بار بار گئے اور یہ جو الیکشن کے ریزلٹ ڈلے ہوئے ہیں کون کہہ رہے ہیں ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں میں کوئی ایک جماعت یہ بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں یہ آل پارٹی جو آل اپوزیشن پارٹیز کیا کہتے تھے اور ان کا کیا کلیم تھا اس وقت سن لیے الیکشن سے دو تین دن پہلے انہوں نے ستر لاکھ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ کروایا کیوں کروائے گئی پرنٹ کروائی ان کے نمائندوں کو وہ بیلٹس دی گئی اس پہ ٹھپے مارے گئے وہ ڈبوں میں ڈالے گئے اور ایسے اٹھ سٹھ لاکھ سے نون لیگ کو ڈیٹھ گوڑ ووٹ پڑ گیا سارے صوبوں نے اپنے اپنے ہمپائر کھڑے کر دی اپنے اپنے لوگ کھڑے کر دی جس کی وجہ سے یہ تاریخی دھاندلی ہوئی ہے فقر الدین ابراہیم تو رضائن کر گئے ہم دبان سو یہ الزامات پچھلے الیکشن میں بھی تھے امران خان صاحب نے کہا تھا تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے لیکن حکومت تس سے مسنی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک ہوادھ واپسا ویلکم بیک ناظرین کائرہ صاحب نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہوگی اب جو نمبر سامنے نظر آ رہے ہیں اگر حکومت پی ٹی آئی بنائے گی بھی تو ایک دو ووٹ کی حکومت ہے اور وہ دو ووٹ بھی اس صورت میں کہ وہ تمام الائنسز بان جائیں کافزلی نے تو کر دیا اگر ایمکے میں مہمائت نہیں کرتی تو حکومت نہیں بنتی آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں دیکھیں کاشیف اس وقت صورت علی جکرین ابھی بہت سارا فیصلہ ایک فگر ابھی آپ کلکولیٹ نہیں کر رہے ابھی آپ صرف ٹو سیونٹی ٹو سیٹوں کو دیکھ رہے ہیں ٹو سیونٹی ٹو میں ٹو سیونٹی کا الیکشن ہوا ہے جس میں سے کچھ چیزیں کچھ سیٹیں چھوڑنی ہیں جس طرح خان صاحب نے خود پانچ سیٹوں پر الیکشن جیتا ہے صاحب صاحب کی ایک جاری ہے خلال صاحب خان کی ایک جاری ہے ہاں ایسی طرح یا نیچے کی رکھیں گے اور ایک اوپر کی چھوڑیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو سپیشل سیٹیں آنی ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی وہ بھی جماعتی پوزیشن پر آنی ہے سو اس کے اندر بھی ویریشن ہے وہ آپ کلکولیٹ نہیں کر رہے آپ بلوک کلکولیٹ کر رہے ہیں سو ہماری کلکولیشن یہ ہے بلکل آپ درست کر رہے ہیں بلکل ایک آدھ سیٹ کم ہے یا زیادہ ہے یہ بلکل نیک ٹو نیک ہے ایک سو سینتیس پہ ہو سکتا ہے ایک سو باتر پہ ہی حکومت بنے اگر بنتی ہے شفقت صاحب آپ کو لگتا زیادہ سے بنا لیں گے آپ نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سو دو سو باتر جیسا قیرہ صاحب نے ابھی کہایا نا کہ جو چیزیں سیٹیں عمران خان نے چھوڑنی ہے یا کسی اور نے چھوڑنی ہے وہ کاؤنٹ ہوں گی ویمن سیٹ کے لیے سو ویمن سیٹیں جو آئیں گی یا مینورٹیز کے جو آئیں گی یعنی کہ سپیشل سیٹیں پارٹی پوزیشن پر ہیں لیکن ایک سو باتر میں سے بہن چھے تو کم ہوگی ایک اور فرق آئے گا نا جی ڈی اے کی سیٹ کوئی نہیں آئے گی اسی طرح باپ کی سیٹ نہیں آئے گی کاف کی شاید نہیں آئے گی اس سے رشیخ رشید صاحب کی نہیں آئے گی یہ آپ کو اثر ویس ووٹ تو ملیں گے آپ کے آلائیز ہیں لیکن ان کے پرپورشنٹ میں آپ کو لیڈی سیٹ نہیں ملیں گے نہ ایک منورٹی کی سیٹ آئیں گی یہ اتنی کلوز فائٹ میں اتنے کلوز شفقت صاحب آپ نمبر پورا کر بھی لیں it's a very unstable government that way نہیں دیکھیں unstable government کا مطلب تو یہ ہے کہ روز کوئی challenge ہو رہا ہوگا اور یہ ہو رہا ہوگا وہ نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارا system ایسا نہیں ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ yes house کے اندر بہت opposition ہوگی ہو سکتا ہے occasionally vote of no confidence کی بھی کوئی تحریک وغیرہ آئے لیکن کام ہوتا رہے گا ہم نے کام کا پورا پروگرام بنا لی ہے ہم بلکل تیار ہیں hundred days کا بھی ہم نے plan بنایا ہوا ہے سارا ہے تو حکومت تو چلے گی assembly کے اندر yes تھوڑا شور بھی ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ opposition جو ہے وہ صرف تقریروں کے تاکہ اقتفاہ نہیں کرے گی اور بھی کچھ کرے گی اور وہاں پہ بڑا ہنگامہ نہیں آپ میں فکر رہے ہیں opposition بڑی possible opposition ہوگی اگر ہوئی تو آپ پہلے گورنمنٹ تو بنائیے ابھی تک تو آپ کی گورنمنٹ نہیں بن رہی ابھی تک تو آپ کے پاس وہ سیٹیں پوری نہیں ہیں انشاءاللہ 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 تو دوکھوں طرف ہوتی ہے جو لوگ اس کا جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کی اوپر ان کی اطلاع میری اطلاع یہ ہے کہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ پورے ہیں صرف صاحب ہم نے ساری سیٹیں آپ کو دینے کے بعد باتیں کر رہے ہیں ساری سیٹیں ساری opposition آپ کے پاس جائے اور ہر چیز آپ کی فیور میں جائے تب جا کے پھر بھی آپ کو اپاس سینیٹ نہیں ہوگی میں آپ کو اور جائنٹ ہاؤس میں بھی آپ کی میجیرٹی نہیں ہوگی اور جائنٹ ہاؤس میں بھی میجیرٹی نہیں ہوگی سینیٹ تو نہیں کھا میجیورٹی نہیں ہوگی جائنٹ سیشن میں کیونکہ اگر کوئی قانون قومی اس um Withy پاس کرے سینیٹ مجیرٹی نہیں کرتی رہی آپ کا مطلب یہ ہے کہ لیجیسلیشن میں لیجسلیشن میں ڈیفکلٹی ہوگی یس لیجسلیشن میں ڈیفکلٹی ہوگی ندیہ کراپ اچھی لیجسلیشن لائیں گے تو اپوزیشن آپ کو اپوز اس طرح نہیں کرے گی کر سکتی بھی نہیں ہے سر اگر اچھی اپوزیشن ہو تو کوئی اپوز نہیں کر سکتا کوئی پبلک ٹائنڈ کے گئر جاکے نہیں کھڑا ہوگا نہیں ہم نے کاؤسٹویشنل امینڈمنٹس مل کے نہیں پاس تھی بیرکل ٹھیک تو جس چین چیزوں کے اوپر اتفاق ہے اتفاق ہو سکتا ہے آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اچھا کام چلے گا میاں صاحب پنجاب میں وہی پرابلم ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کو مرکز میں جہاں پرویز علیہ صاحب کی صوبائی نشست بھی ہے دائر صادق صاحب کی صوبائی نشست ہے پرویز خٹک صاحب ادھر آگے وہ خرکیپی کو چھوڑ دیتے ہیں پنجاب کی حد تک رہتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کچھ چار پانچ چھ سیٹیں ایسی ہیں جس پر لوگ قومی اسیمبلی پر بھی منتخب ہوئے صوبائی پر بھی منتخب ہوئے یہ تو کم ہو جائے شباز صاحب اور حمزہ شباز کی بھی شاید دو نشست ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر حمزہ پرویز میں رہتے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ پرویز میں رہیں گے تو ان کی ایک نشست جاری ہے آپ کو ایج ہے اس چیز کا میاں جاویل لطیف صاحب پنجاب میں بڑے شریف آدمی ہیں مگر جو وہ فگر دے رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ ٹیم اور کام کر رہی ہے ٹیم تو اور ہی کام کر رہی ہے جو ان کے نمبر پورے کرے گی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اس پارلیمنٹ میں سر وہ ترین صاحب کی اور علیم خان صاحب کی اور سرکر صاحب کی بات کر رہے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں اسلامباد میں میں تو بھر میں بیٹھا ہوں کیا یار اسلامباد والی کام کر رہے ہیں کیا کہوں میں جو ان کی بات کر رہے ہیں ہم اسی کسی ٹیم کی بات نہیں کر رہا وہ ظاہر ہے ظاہر ہے بڑا پسلوس ہے سر میں سار میں نے ایک قانونی نکتہ اعتزاز صاحب سے سمجھنا ہے اگر اجازت دے دیں میں نے دو تین لائر سے بات کی مجھے سمجھنی آری اعتزاز صاحب السلام علیکم والیکم السلام سر جی وہ ایک قانونی نکتہ جو میں نے مختلف لائر سے بات کی مجھے کوئی ایک جواب نہیں ملا میں آپ سے جانا چاہ رہا تین سو بیالیس کا ایوان ہے اگر آٹھ نشستوں یا دس لوگ اپنی سیٹ پہ یا منتخب ہوئے ہوئے چھوڑ رہے ہیں جساں عمران صاحب چھوڑ رہے ہیں تو کیا پھر بھی ایک سو بہتر کی ہی ایک سریعہ چاہیے حکومت بنانے کے لیے عمران خان کو اس میں کاشف دو تین مرلے ہیں جی جی پہلا مرلہ جو ہے وہ تو یہ یقیناً یہ ہے کیونکہ پہلے پول میں ایک سے زیادہ پول ہو سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے پہلی گنتی میں آرٹیکل نائنٹی ون آف دی کانسٹیوشن کے تحت مجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف دی ہاؤس چاہیے سو ایک سو بہتر چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا زفرولہ جمالی ایک سو بہتر کی این آن دی ایج مجورٹی سے وزیر آدم منتخب ہوئے تھے بڑی مشکل سے بنا تھا وہ ون سیونٹی ٹو پر اس میں سیکنڈ پول کی پھر ضرورت نہیں پڑی تھی ٹھیک ہے کانسٹیوشن آگے کہتا ہے آرٹیکل نائنٹی ون میں ہی کہ اگر پہلے پول میں کوئی اتنی مجورٹی ثابت نہ کر سکے تو پھر دوسرا پول ہوگا امانگ در ٹو لیڈنگ کینڈیڈیٹس اگر تین کینڈیڈیٹس ہیں جس طرح دو ہزار دو میں تین کینڈیڈیٹس تھے ایک مسلم لیگ جو سرکاری مسلم لیگ تھی اس کا تھا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے ایک ایم ایم اے کے مولانا صاحب بھی تھے اور ایک مولانا صاحب تھے تو اگر جو دو سب سے زیادہ ووٹ لیں گے ان میں درمیان میں سیکنڈ پول ہوگا سیکنڈ پول میں ایکسپریس لی لکھا ہے پہلے میں لکھا ہے ووٹس آف دی مجورٹی آف دی ٹوٹل میمبر آف دی ممبر آف دی ہاؤس ٹوٹل میمبرشپ انڈر آرٹیکل فیفٹی ون is تری ہنڈرڈ اڈ فارٹی ٹو تو ون سیونٹی ٹو اس کا آف آتا ہے ٹک بہت دوسرا پول جو ہوگا اگر پہلے میں کوئی ایک سو بہتر نہ لے سکا تو دوسرا پول جو ہوگا وہ ہوگا امانگس دہ مجورٹی امانگس دہ میمبرز پریزنٹ ووٹنگ ٹھیک سو اگر ہاؤس میں تین سو تیس لوگ ہیں تو اس کی اکثریت کے مطابق ایک سو پینسٹھ ووٹ پر حکومت بنا سکے گا کوئی بھی جو بھی بنائے گا ہاں وہ سیکنڈ پول میں پھر تھرڈ پول ہے اس طرح وہ سیکنڈ پول یا اس کے بعد کے پول جتنے ہیں گنتیاں ہیں وہ اس اکثریت سے ہوں گی جو اکثریت ممبرشپ آف دی ہاؤس پریزنٹ موجود ہے ان میں مجورٹی اور تیسری بات میں یہ ارز کر دوں کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے تحت جہاں تمام الیلیکشنز ایلیکشنٹو دی عفیس انڈر دی کانسٹیوشن ایلیکشن ٹو دی عفیس انڈر دی کانسٹیوشن وہ سیکرڈ بیلٹ سے ہے پرائیم میسٹر اور ٹیف میسٹر کی الیکشن بائی شو بائی ڈیویژن ہوں گی ویڈیویژن ایوژن ٹویژن ایوژ Νی ہوژن شفقت صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے جی شفقت صاحب جی اتزاز صاحب میں پوچھتا تھا کہ یہ جو سپیکر کا الیکشن کیونکہ پہلے ہوگا پرائیم اسٹر کے الیکشن سے تو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کے لیے بھی ٹوٹل میمبرشپ ہے یا میمبرز پریزنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹوٹل میمبرشپ ہے تو کیا یہی پرویزن جو پرائیم اسٹر کے الیکشن کے لیے ہے یا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر میں بھی اپلائی کرے گی سپیکر میں مجارٹی ہے مجارٹی ہے پریزنٹ اینڈ ووٹنگ سا آپ کو پڑھ دیتا ہوں اس کا ایک میرے تو سیکرٹ ووٹ ہے دوسرا میرا خالہ وہ مجارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جتنے لوگ ہاؤس میں موجود ہیں ان کی مجارٹی جس کو ووٹ ڈالے گی اس میں کلیرٹی ہے سپیکر منتقل ہو جائے گا وزیراعظم کے کیس میں ایسا نہیں کیونکہ وہ بھی بڑا ٹریکی سا ایشو ہوگا کہ اگر دو میمبر ہوتے ہیں کنڈیڈیڈی دو ہیں تو دوسرے مرحلے کا وقت ہی نہیں آئے گا اعتضاء صاحب یہ دوسرا سوال ہے دوسرے مرحلے کا وقت دو چیزوں کا جواب دیتے ہیں ایک تو آپ سپیکر کا بتا رہے تھے دوسرا کائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیدواری دو ہوں تو پھر بھی دوسرا مرحلہ تو اسی طرح ہوگا دوسرا مرحلہ نہیں ہوگا دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر دو سے زیادہ ہیں کیونکہ پھر ٹاپ ٹو کے درمیان کمپیٹی اعتضاء صاحب نہیں 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 دوسرا مرحلہ ہے اگر کوئی بھی ون سیونٹی ٹو نہیں لے سکتا اس میں یہ قدغن نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ دو ہے تین ہے چار ہے ہائیسٹ ووٹ لینے والے جو دوائن کے درمیان ہوگا پھر یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میرے پاس آئے ہے ہائی سیا ہے یہ سامسان پر پر آئی ڈیڈیڈیți ٹو پہلائے رہے پر آئے کے لئے قصوري ٹو پڑھ کے پارے والے متی會ہ کوئی بھی نشکل تو وہ اگر دو ہی ہیں کینڈیڈیٹ تو ان دونوں کے درمیان ری پول ہوگا اور جو مجاریٹی لے گا آف دی میمبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ وہ الیکٹ ہو جائے گا اور سپیکر قومی اسیمبلی اس مجاریٹی پریزنٹ اینڈ ووٹنگ سے جائی صاحب ایسا نہیں ہے کہ اگر سپیکر کا تو مختلف ہے نا سپیکر کا سیکرٹ بیلٹ ہے جائی صاحب گزارش یہ ہے کہ روح تو بڑی سمپل ہے نا اگر دو میمبرز میں مقابلہ ہے اور کوئی ایک ون سیمونٹی ٹو نہیں لے سکتا تو ان دونوں کے درمیان اگر ری پول ہونا ہے یہ ری پول نہیں ہے سٹین میٹ ہونی ہے تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی جائی پھر فرسٹ فیس پہ ہی آ جانا تھا یہ مجاریٹی کا نہیں نہیں وہ ضرورت ہے رہا لوگ اپنے چینج کر سکتے ہیں اعتزاز صاحب سے پوچھ لیں دوبارہ نہیں وہ چینج تب کر سکتے ہیں اگر اگر دو سے زیادہ میمبر ہوں اعتزاز صاحب یہ تو ٹوٹل میمبرشپ اگر مثال کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ تین سو بیس میمبر ہیں تین سو بیالیس نہیں ہیں بائیس میمبر ریسے ہیں جنہوں نے ووٹ جنہوں نے اوت نہیں لیا یا ڈبل میمبرشپ تھی یا موجود نہیں آئے نہیں حلف نہیں لیا اس دن یا جس طرح ایم ایم ای فیصلہ کر لے کہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں تو وہ ان کے نکل جائیں ان کے ساتھ بیس اور نکل جائیں کہ ہم نے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا تو وہ تین فورٹی ٹو تو نہیں ہوں گے پھر ایک مجورٹی ہوگی ایک گیون نمبر ہوگا وہ لیٹ سے تین سو ہے یا تین سو بیس ہے تو پہلے پول میں ایک سو بہتر ہی بنانے پڑیں گے ایک سو بہتر نہیں بنیں گے تو دوسرے پول میں مجورٹی آف دی دوز میمبر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ سرائم نیسٹر کو بنا لے گا بہت شکریہ وہ تو وہ تو اس کا یہ بھی ہوگا اس میں میرے حال ہے یہ کالیفائر نہیں کہ اگر دو سے زیادہ وہ کہہ رہے پہلے میں ایک سو بہتر کریں نہیں وہ بھی دوار دیا تب پھر دوارہ پول میں دیا اب سیمپل مجورٹی ہاؤس کے اندر کی مجورٹی مجورٹی میرا خیال یہ کئی جگہ پہ ہوتا ہے سندھ نے اس معاملے میں لہذا مجورٹی آف دی پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جو لوگ موجود ہیں جو موجود ہیں ووٹ ڈال رہے ہیں اس کی اکثریت پہ سپیکر بنیں گے پھر تو یہ بھی ہوگا جی اگر دو سے زیادہ بھی میمبر چاہیے ہوگے تو کسی ایک جماعت کو کہیں گے آپ فرس پیز میں اپنا نامینیشن دے دیں اور اس کے بعد نہیں ہے کارا صاحب کئی جگہ پہ کئی الیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلا ووٹنگ ہوتی ہے پہلا راؤنڈ ہوتا ہے پر دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے اس میں اس میں پرابلم ہو رہا ہے اس کی روح یہ ہوتی ہے وہ جو رکھا جاتا ہے نا سیکنڈ تھرڈ کا ایجا صاحب میں بہت شکریہ اجاز صاحب نے بات کلیر کر دی لیکن اس میں مجھے جو سمجھایا نا کارا صاحب جو جو ہوتا ہے نا یہ جو رکھا جاتا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ فیز کا سیکنڈ تھرڈ فیز بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دو سے زیادہ ممبرز ہیں اور وہ اگر کسی کو بھی مجیریٹی نہیں ملتی تو پھر ٹاپ ٹو آ جائیں گے نہیں سر میں نے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تین سو میں کار نہیں کر رہا فیلال یہ ہے لیکن میرا میرا خیال یہ ہے کہ ایلٹی میٹی یہ معاملہ چیلنج ہو جائے چلے ایک بریک لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کائرہ صاحب کو کہ یہ معاملہ چیلنج ہوگا لیکن میری سمجھ میں یہ آیا اس ساری کے بعد کہ تین سو بہتر ہیں جس طرح چھے سیٹیں ایسی ایک آہ طریقہ انصاف کی جو ووٹ نہیں کر پائیں گی ایسی اگر آج کے لاجک مان لیا جائے تو پھر ون سیونٹی ٹو والی کلاس ویسے اڑا دینے چاہیے اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گی اگر دو میمبرز کے درمیان پہلا فیز ون سیونٹی ٹو کا تو دوسرے فیز کی ضرورت کیا ہے اور دوسرا فیز ہے تو پہلے فیز کی ضرورت کیا ہے لاجک کیا ہے کہ اگر آپ کو پہلے ون سیونٹی ٹو چاہیے اور وہی دو میمبر جو ہیں وہ دوبارہ لکش لڑتے ہیں اور اب ون سیونٹی ٹو نہیں چاہیے تو یہ کہا لاجک ہوئی یہ پوائنٹ تو سر قانون ہے نا ان قانون قانون کی جو لاجک ہوتی ہے قانون ایسے نہیں ہے یہ ایک سنٹ دائٹ سیمپل اچھا پھر اعتزاز صاحب اعتزاز صاحب کو دوبارہ بلالے نہیں نہیں میں اپنی رائے دے رہے ہیں اسرائی میں بھی وزن ہے اور اعتزاز صاحب نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے آئین اس وقت جو کہہ رہا ہے ان کی اپنی 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 نہیں میں اپنی اپنی دے رہا ہوں میں کو آئین کی بات نہیں کہہ رہا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں اقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ون سیونٹی ٹو پہلے فیز میں دو میمبرز ہیں دو 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 کینڈیڈیٹ ہیں اور پہلے فیز میں ون سیونٹی ٹو ہے اور انہی جو ہے جو ہے جو نمبر ہے جو سیکنڈ کاؤنٹ میں آ سکتی ہے تو کیوں نہ ایسے ہو جائے ٹھیک ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے بیس کے کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب کو پہلے پول میں اکثریت نہ مل سکی مقابلہ بڑا ٹائٹ ہے اس صورت میں جو دو لوگ ٹو ووٹرز ہیں جو ووٹ گیٹرز ہیں یعنی جو دو لوگ امیدوار ہیں وزارت عظمہ کے ان کے درمیان ایک دوبارہ پول ہوگا لیکن اس میں ایک سو بہتر کی اکثریت نہیں چاہیے ہوگی جتنے لوگ ایوان میں موجود ہوں گے اور ووٹ کر رہے ہوں گے اس کی اکثریت چاہیے ہوگی کائرہ صاحب کا ویو اس میں تھوڑا سا مختلف ہے ان کا خیال ہے کہ یہ اس صورت میں ممکن ہے اگر دو سے زیادہ امیدوار الیکشن لڑ رہے ہوں لیکن اب اس کے اوپر لگتا ہے فیصلہ اب کرنا پڑے گا کون کرے گا یہ بڑا کلیر ہے تو ہائیسٹ ووٹ گیٹرز کی بات دو کے اندر بھی دو ہائیسٹ ہو سکتے ہیں دو کے اندر نہیں ہوتے دو کے اندر تو دو ہائیسٹ ہوتے نہیں نا دو میں سے کچھ ایک نے زیادہ لینے کم لینے نہیں ہائی ہے نا کہ وان سیونٹی ٹو نہیں ملے یہ تو لاجک ہی نہیں ممتی یا سر چلے اس کا فیصلہ میرا خیال ہے یہ کنفیوزن ہے یہ کنفیوزن کنفیوزن ہے اتضاع صاحب کا موقع کچھ اور ہے آپ کا کچھ صاحب نے یہ آئند پڑ کے دے دیا آپ کو چلے اتضاع صاحب کو دوبارہ لگائیں صاحب دوبارہ لگائیں اتضاع صاحب جی نہیں نہیں مجھے ایک سیکنڈ اگر مجھے اجازت دے کہ ایک سو اگر دو پہلے دو کرنڈیٹ ہوتے ہیں ایک سو بہتر نہیں لے سکتا جب ایک سو بہتر نہیں لے سکتا تو پھر دوبارہ لیکشن ہوگا پھر مجارٹی سے ہو جائے شفکر صاحب اگر یہ روح ہو کہ دو میمبرز کے ترمیان مقابلہ ہوتا ہے ایک سو بہتر نہیں لے سکتا پھر سیکنڈ میں ایک سو بہتر والی کلاس روڑ گئی تو کیا آئین بنانے والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی پھر ون سیونٹی ٹو والی کلاس آنی ہی نہیں چاہیے اس کی لاجک ہی نہیں ہے اگر سیکنڈ فیز میں شفکر صاحب سن لے اگر سیکنڈ کاؤنٹ میں ون سیونٹی ٹو کی کلاس ضرورت نہیں ہے کنڈیشٹلیٹی نہیں ہے تو یہ پہلے فیز میں ہی ختم کر دینی چاہیے میاں صاحب میں میاں صاحب کا بھی موقع لے لوں میاں صاحب آپ کو کچھ سینس مل رہا ہے کہ آپ کس طرف لین کر رہے ہیں اس میں یار جو آپ باسی صاحب بحث کروارے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کون سے آئین قانون کے مطابق کام ہو رہے ہیں جو یہاں آکے کام رک جائے گا جنہوں نے یہاں تک ان کو لے کر آئے ہیں وہ آگے بھی نکل جائے گے لے کر نکل جائیں گے کونسی اس بھی پرابلم ہے ان کا ایک ہی حدف ہے کونسی بحث آپ شروع کرواری ہیں ابھی انہوں نے افکرد محمد صاحب نے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا جتنے سروے آئے جتنے پول سر اتزاز صاحب آگئے ہیں میں اجازت دیں میں یہ کلیریٹی لے لوں اتزاز صاحب ایک سیکنٹ سر ایک سیکنٹ اتزاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سر وقت بہت کام ہے کاہرہ صاحب یہ کہتے کہ اگر صرف دو امیدوار ہوئے پہلے پول میں اور مجورٹی نہیں ملتی پھر کیا ہوگا ان کا خیال ہے پھر پھر دوبارہ پول نہیں ہو سکتا نہیں پروائیڈڈ نا کلاز ہے نا کیویٹ ہے دو ہائیسٹ ووٹ گیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ دو ہائیسٹ ووٹ گیٹے ہیں اس کے لیے دو سے زیادہ امیدواروں کا ہونا ضروری ہے آپ کا کیا خیال ہے صاحب اس میں میں ایک چیزہ عرض کر دوں کہرہ صاحب کا بظاہر تو دلکش ایک تفسیر ہے تعبیر ہے بہت آئین کا ایک بنیادی پرنسپل ہے جو ان کے منطق سے وہ اس میں پھنس جائیں گے آئین کی انٹرپیٹیشن کا ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ ڈیڈ لوک اینڈ بلائنڈ ایلی میں لے کے نہیں جانا یہ تو ڈیڈ لوک ہو گیا پھر تو اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے نا کہ اگر دو میں ہو مقابلہ اور کوئی ایک سو بہتر نہ لے سکے تو ری پول ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ری پول کے لیے ضروری ہیں تین ہوں جن میں سے دو ہائیس سیلیکٹ کیے جائیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیڈ لوک ہو گیا آپ پرائیم نیسٹر آپ الیکٹ ہی نہیں کر سکتے پرائیم نیسٹر کا آفیس ویکنٹ رہے گا یہ ایک ڈیڈ لوک will never be read into the constitution سو یہ آپ اپنی لرننگ کے لیے اپنی لرننگ کے لیے میرے اصطاد ہے چوئی صاحب میرے سینئر ہے ایک لرننگ کے لیے کہ اگر دوسرے کاؤنٹ میں دو کے درمیان دوسرا کاؤنٹ ہونا ہے تو پہلے کاؤنٹ کی دلیل کی وجہ سے میں یہ میں نے یہ شروع کیا ہے کہ آپ کا موقف جو ہے بڑا دل فریب ہے لیکن دل فریب موقف سے جو نتیجہ نکلتا ہے آئین کو انٹرپیٹ کرنا ہے اگر عدالت نے اور سپریم کورٹ نے تو نتیجہ یہ نہیں نکالنا کہ آپ وزیر آزم بن نہیں سکتا اور وزیر آزم کے آفیس ویکنٹی لا متنائی عرصے تک رہے سکتا اور کوئی ڈیزول بھی نہیں کر سکتا اسیمبلی کو تو ایک ہیڈلیس اسیمبلی رہے گی یا وہ یہ نہیں ہو سکتا آیا آیا ڈاٹ میک سنس ناو کہ ہیڈلیس اسیمبلی نہیں رہ سکتا ہے اجازت دیجئے تمام اہمانوں کو بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائے سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر ون ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں